بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح برے صغیر میں مسلم نشت سانیہ کا سب سے بڑا رہنما وہ قائد جس کی ولولنگیز قیادت میں چودہ اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نبودار ہوا بیسویں صدی کے سیاسی افق پر نبودار ہونے والا یہ مدبر اور عظیم قائد پچیس دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا کراچی کے ایک محلے کھارہ در میں باقے وزیر مینشن جائے پیدائش ہے چرچ مشن اسکول، سندھ مدرست الاسلام اور لنکنز ان جیسے علمی گہواروں میں ان کی فکری تربیت ہوئی دانشو آگہی کی فروزان راہوں اور سیاست کے پیچوخم سے گزرتا ہوا برے صغیر کے مسلمانوں کا یہ قافلہ سالار اپنی قائدانہ صلاحیتوں، بصیرت، حکمت و دانائی اور نظم و یقین کے ساتھ انہیں اس منزل پر لے آیا جہاں غلامی کے دندل کے چھٹ رہے تھے اور آزادی کی صبح درخشان طلوع ہونے والی تھی انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کی اس جد و جہد کا نقطہ روج تھی جس کی قیادت قائد آزم نے تقریباً تین اشروں سے اس طرح کی تھی کہ ولول جوان تر اور عزم راسخ تر ہو گیا تھا اب کاروان آزادی اس منزل پر آ پہنچا تھا جہاں مفقر پاکستان علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی جہاں اس اسلامی مملکت کے خد و خال واضح ہو رہے تھے جنہیں علامہ نے انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے اجلاس ارہباد کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا تھا اور پھر اگرے سات برسوں میں حصول پاکستان کی جد و جہد روز بروز زور پکڑتی گئی قائد آزم نے پورے برسقیر کے دورے کیے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں حصول پاکستان کے لیے بے پناہ جوش و بلبلہ پائدہ کر دیا ہر جگہ لوگوں نے قائد آزم کی بلبلہ انگیز قیادت میں پاکستان کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عہد کیا منزل ہر چند بہت نزدیک تھی مگر راستہ کٹھیں انیس سو بیالیس میں برطانوی حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو بھیجا کانگریس حکومت خود اختیاری اور قائد آزم مطالبہ پاکستان کی منظوری چاہتے تھے باتچیر ناکام ہو گئی ستمبر انیس سو چوالیس میں قائد آزم اور گاندھی جی کے مابین ہندو مسلم اختلافات حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے سولہ دن تک جاری رہنے والی یہ باتچیر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی شبلہ میں وائس رائل لارڈ دیول نے برسغیر کے سیاسی رہنماوں کی کانفرنس بلائی اور مرکز میں عارضی حکومت بنانے کی تجویز پیش کی مگر وزارت میں مسلم نشستوں پر سمجھوتا نہ ہو سکا قائد آزم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور سارے مسلم وزیر اسی کے ہونے چاہیے اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا وائس رائے نے عام انتخابات کا اعلان کیا انیس سو چالیس میں پورے برسغیر میں عام انتخابات منقض ہوئے کانگریس نے متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ نے پاکستان کے موقف پر انتخابات میں حصہ ہیا مرکزی اسیمبلی میں ساری مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی انیس سو چالیس کے عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان برسغیر کے مسلمانوں کا حتمی مطالبہ اور قائد آزم محمد علی جناح ان کے عظیم ترین رہنما ہیں کیبنٹ مشن کے برسغیر کے سیاسی رہنماوں سے مذاکرات کے نتیجے میں فوری طور پر عارضی حکومت کے قیام کے منصوبے میں پاکستان کی بنیادی موجود تھی مسلم لیگ نے شروع میں اسے منظور کر لیا مگر کانگریس عارضی حکومت میں لیگ کے ساتھ مساوی نمائندگی پر تیار نہیں ہوئی اور اس نے یہ منصوبہ مسترکت دیا سات سال کی مختصر مدت میں قائد آزم کی سیاسی بصیرت ان کے آہنی عظم و ارادے اور ان کی مدبرانہ اور ولولانگز قیادت میں اٹھنے والے ہر قدم پر منزل نزدیک تر آتی گئی مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہو کر آئے اور بالاخر برطانوی حکومت نے برے صغیر کے مستقبل کے لیے وہی حل پیش کیا جس پر قائد آزم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے تھے یعنی برے صغیر کی تقسیم 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان دیا تو قائد نے ریڈیو پر قوم کو یونفید دی قائد آزم محمد علی جناح نے ایک طویل سیاسی اور قانونی جد و جہد کے بعد برے صغیر میں مسلمانوں کی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی سرزمین پر 7 اگست 1947 کو قدم لکھا عوام کا ایک جمع غفید اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے برے صغیر کے آخری وائس رائے لارڈ باؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کی جانب سے مملکت پاکستان کا اقتدار قائد آزم محمد علی جناح کو سونپا مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے قائد آزم نے اپنی مختصر تقریر میں تشکر و تہنیت کا اظہار کیا اور مملکت کا اقتدار سنبھالا موسیقی 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 ز Pa tune ز باطن روان ز بطبار زنر موسیقی ما اسے بیتواف روان صورت موسیقی انتقال اقتدار کی تقریب کے بعد قائد عاظم محمد علی جناح اسمبلی کے باہر تشریف لائے تو عوام کا ایک حجوم اپنے اس عظیم رہنما کے دیدار کا منتظر تھا جس نے برسغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کیا تھا چودہ اگست 1947 کو انتقال اقتدار کی یہ تقریب پاکستان کی آزادی کا اعلان تھی پندرہ اگست 1947 کو برسغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد خودمختار مملکت پاکستان کے حرکان حکومت کی حرف پرداری کی تقریب منقد ہوئی وحی ربانی کی تلاوت کے بعد بابا قوم قائد عاظم محمد علی جناح نے مملکت پاکستان کے گورنٹ جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا قائد عاظم نے برسغیر میں مسلمانوں کے لیے علاہدہ بطن کے قیام کا بیڑا اٹھایا تھا جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے اور یعظیم مقصد انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حاصل کر لیا اتنی بڑی کامیابی بہت کم رہنماوں کو حاصل ہوئی ہے لیا قتلی خانے وزیر عاظم کا عہدہ سمحنا دوسرے وزراء میں آئی آئی چندرگر ملک قلام محمد سردار عبدالربنشتر اور غزن فرقی خان تھے حلق برداری کے بعد مسلنا افواج کے دستوں نے بابا قوم کو سلامی دی اس کے بعد قائد عاظم نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا افواج پاکستان سے قائد عاظم کو جو توقعات تھی ان کا اظہار اس تقریر میں ہوا ہے جو کچھ عرصے بعد انہوں نے فوجیوں کے ایک جلسے میں کی تھی انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نئی حاصل شدہ آزادی کے اہل ہیں اب آپ کو اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت اسلامی معاشرتی انصاف اور انسانی مساواد کے اصولوں کے احیاء اور فروغ کی پاسبانی کرنی ہے آپ اگر ایمان تنظیم اور بیلاؤس فرض شناسی کے ذریعین اصولوں پر کاربند رہے تو کوئی شئے ایسی نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں پیام پاکستان کے چار روز بعد اٹھارہ اگست انہیں سو سیٹالیس کو عید کا دن تھا عائد اعظم نے عوام کے ساتھ نماز عید ادا کی اور اپنے پیام عید میں ایمان اتحاد اور نظم و ضبط کی تلقیم کی برے سغیر کی تقسیم کے سلسلے میں حد بندی کمیشن کے بعض غلط خائصوں کے باعث دوبارہ فرق وارانا فسادات پھوک پڑے اور قتل و غارت کا وازار کرت ہو گیا ہندوستان سے لاکھوں بے یار و مددگار مسلم مہاجرین ٹرینوں کے ذریعے اور پاپ عادہ قافلوں کی صورت میں پاکستان آئی ان لاکھوں مہاجرین کی بحالی اور آبادکاری ایک ایسی نئی مملکت کے لیے جو ابھی وجود میں آئی ہو اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مگر قائد اعظم نے غیر معمولی اصم حمد کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کا دنیلہ اٹھایا وہ کراچی اور لاہور میں مہاجروں کے کیمپوں میں گئے انہیں تسلی تشکفی دی اور ان کی آبادکاری کے منصوبے شروع کرائے اسی اصنا میں مہاراجہ کی جانب سے الحاق کا سہارا لے کر ہندوستان نے کشمیر پر حملہ کر دیا اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی بے شمار کشمیری مہاجرین آزاد کشمیر اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجدد ہو گئے پاکستان کی نئی مملکت کے دیئے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے قائد آزم اپنے آہنی عظم کے ساتھ ان مسائل سے نبردازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ معمول کے امور مملکت بھی بڑی تندہی سے انجام دے رہے تھے پچیس دسمبر 1947 کو قائد آزم کی بہترمی سالگرہ شایعہ نشان طریقے سے منائی تھی کراچی نے سالگرہ کی تقاریب کے سلسلے میں قائد آزم پولوگرام تشریف لائے انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور اسے سلامی دی پاکستان کی تینوں مسلح پاچ کے چاکوچوبن دستے بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح کو سلامی دیتے ہوئے ان کے سامنے سے مارچ پاسک کرتے ہوئے خزرے قائد آزم پاکستان کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اس کی طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے قوم کے اس فقید المثال محسن کے لیے ہر شخص کے دید و دل فرش راہ تھے اور ہر دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قائد آزم کی عمر دراز کرے قائد آزم کی زندگی ایک عظیم جد و جہس سے عبارت تھی جو بالاخر بے مثال کامیابی سے ہمکنات ہوئی ایام پاکستان کے بعد قائد آزم صرف کراچی میں بیٹھ کر ہی مملکت کے نظم و نسق اور دیگر قومی امور کو نہیں نمٹاتے رہے بلکہ ملک بھر میں جہاں بھی وہ ضرورت سمجھتے تھے پہنچ جاتے تھے ان کی صحت اتنی محنت کا بوجھ برداشت کرنے کے قادم نہیں تھی مگر ملک قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بساط سے کچھ زیادہ کام کرتے رہے امور مملکت نمٹانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ برقرار رکھا پاکستان کے حصول کے بعد قائد آزم کی جد و جہد ختم نہیں ہوئی اب انہیں اس نئی مملکت کی تعمیر اور اسے مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے صحیح خطوط پر رہنمائی کرنی کی وہ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں بھی شریک ہوتے اور نظم و نسق کے مسائل بھی نمٹاتے عام کے ہر فرق کو کام کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انتھک محنت کرتے ہیں قائد آزم کے تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث ایک سال سے کم عرصے میں پاکستانی معیشت استقابل ہو گئی کہ حکومت اپنا مرکزی بینک قائم کر سکی یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو بابا عام قائد آزم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتدار کرنے تشریف لائے اپنی افتداری تقریب میں قائد آزم نے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے لا ینحل مسائل بیدا کرنی ہے ہمیں ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مسابات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہو ایسا نظام پیش کر کے ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیں گے اور انسانیت کو سچے اور صحیح عمر کا بائرام دیں گے صرف ایسا عمر ہی انسانیت کو جنگ کی حول ناکھیوں سے بچا سکتا ہے اور بنی نوے انسان کی خوشی اور خوشحالی قضا بھی بڑھ سکتا ہے اس کے بعد قائد آزم نے اسٹیٹ بینک کے دروازے کا قفل کھول کر رسم افتدار انجام دی قائد آزم کی زندگی کی یہ آخری عباوی تقریب تھی قائد آزم کی گرتی ہوئی سہت اب جواب دینے لگی تھی انہیں تقدیلی آبا ہوا کے لیے بلچستان کے سہت بخش پہاڑی مقام زیارت دے جایا گیا جہاں وہ ریزیڈنسی میں مقیم رہے اور ان کا علاج ہوتا رہا گیارہ ستمبر انیس سوارتالیس کو قائد آزم زیارت سے کراچی واپس آئے اور اسی رات اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی ان کے جنازے کے جنوس میں سوگواروں کا ایک تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جس پر غم و علم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی یہ اس عظیم قائد کا آخری سفر تھا جس نے برے صغیر میں مسلمانوں کے الہتا بطن کے قیام کو خواب سے حقیقت بنا دیا تھا مولانا شبیر احمد اسمانی نے نماز جنازہ پڑھائی بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح کے جسد خاکی کو ان کی عبدی آرام گاہ میں اتارا گیا تو سوگواروں کے دلوں کا عجیب عالم تھا قائد کی غمزدہ بہن مخترمہ فاطمہ جناح اور بیٹی دینہ قبر پر موجود تھی بانی پاکستان کو فوج نے آخری سلامی دی بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ پر ان کے چہل لم تک دنداب مسلسل فاتحہ خانی اور قرآن خانی اتی رہی بعد میں قائد آزم کے مزار پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا ہر روز خاص طور پر قومی تحباروں اور قائد آزم کے یوم بلادت اور یوم وفات پر یہاں عقیدت مندوں کا حجوب رہتا ہے جو فاتحہ خانی کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے عزم کی تجدید کرتا ہے موسیقی بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح برے صغیر میں مسلم نشت ثانیہ کا سب سے بڑا رہنما وہ قائد جس کی بلولنگیز قیادت میں چودہ آگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا بیسویں صدی کے سیاسی افق پر نمودار ہونے والا یہ مدبر اور عظیم قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا قلیس میں برطانوی حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو بھیجا کانگریس حکومت خود اختیاری اور قائد آزم مطالبہ پاکستان کی منظوری چاہتے تھے باتچیف ناکام ہو گئی ستمبر 1944 میں قائد آزم اور گاندھی جی کے مابین ہندو مسلم اختلافات حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے سولہ دن تک جاری رہنے والی یہ باتچیف کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی شبلہ میں وائس رائل لارڈ دیویل نے برے صغیر کے سیاسی رہنماوں کی کانفرنس بلائی اور مرکز میں عارضی حکومت بنانے کی تجویز پیش کی مگر وزارت میں مسلم نشستوں پر سمجھوتا نہ ہو کراچی کے ایک محلے کھارا در میں باقے وزیر مینشن جائے پیدائش ہے چرچ مشن سکول سندھ مدرست الاسلام اور لنکنز ان جیسے علمی گہواروں میں ان کی فکری تربیت ہوئی دانشو آگہی کی فروزان راہوں اور سیاست کے پیچھو خم سے گزرتا ہوا برے صغیر کے مسلمانوں کا یہ قافلہ سالار اپنی قائدانہ صلاحیتوں، بصیرت، حکمت و دانائی اور نظم و یقین کے ساتھ انہیں اس منزل پر لے آیا جہاں غلامی کے دندل کے چھٹ رہے تھے اور آزادی کی صبح درخشان طلوع ہونے والی تھی انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کی اس جد و جہد کا نقطہ روج تھی جس کی قیادت قائد آزم نے تقریباً تین اشروں سے اس طرح کی تھی کہ ولول جوان تر اور عزم راسخ تر ہو گیا تھا اب کاروان آزادی اس منزل پر آ پہنچا تھا جہاں مفقر پاکستان علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی جہاں اس اسلامی مملکت کے خد و خال واضح ہو رہے تھے جنہیں علامہ نے انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے اجلاس ارہباد کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا تھا اور پھر اگر سات برسوں میں حصول پاکستان کی جد و جہد روز بروز زور پکڑتی گئی قائد آزم نے پورے برسقیر کے دورے کیے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں حصول پاکستان کے لیے بے پناہ جوش و بل بلہ پائدہ کر دیا ہر جگہ لوگوں نے قائد آزم کی بل بلہ انگیز قیادت میں پاکستان کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عہد کیا منزل ہر چند بہت نزدیک تھی مگر راستہ کٹھن